ورکی ہم دو سنامینا اتر جانا کنی چھے اٹھارہ سو ستاون کے پردھم ویشوید کے قریب پوچھا گیا سوال تھا مشتاقلی انساری صاحب حافظ مشتاقلی انساری صاحب جہاں ہے مومبائی سے کافی وقت اس میں گزر گیا غالبین اللہ اگرے حیات ہو دادا نانا بن گیا دو سو تین سو سال کے بعد ان کا جواب جو بارا مجھے سوال کی صحیح گہفے دیا نہیں لیکن مقتصر سے کچھ یہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا کرتا تو کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض گیا لال پہننے کے یعنی یہ اس میں زیادہ ہینڈ سم لگے تو کچھ لوگوں کے کیا ہردے جو ہے وہ چھتی گرست ہو گیا ڈیمیج ہو گیا تو انہوں نے اعتراض گیا لال رنگ جائز نہیں ہے حرام ہے ایسا ویسا تو انہوں نے شاید اسی کے تعلق سے سوال پوچھا تھا کافی ٹائم پہلے کہ لال پہن سکتے یا نہیں پہن سکتے تو لباس میں ماشاء اللہ آپ جو ہے وہ خوبصورت بھی لگ رہے ہوں گا مشتاق بھائی تو تھوڑا رہن بھی کریں لوگوں پہ وہ لباس پہن کے آپ جو ہے نا ممبئی کے بازار میں بھی نہ نکلیں اگر نکلیں اچھا اگر ایسا کریں ایک ہاتھ میں چھوری دیں لوگوں کے اور مشتاق بھائی کو لال لباس پہن کے نکالیں دوسرے ہاتھ میں انگور دے دیں تو شاید انگور نہ کٹے یا رائی کا دانہ دے گئے ہم رہے ہاتھ میں چھوری دے دیں چلی ہے تو معجرت چاہتا ہوں کہ جواب میں کافی تاخیر ہوئی آپ کے کیونکہ چینل بند تھا اور امید آپ کا چینل اچھا چل رہا ہوگا مشتاق علی انساری ہیڈوب چینل جو ہے رد وحبیت کے لئے تو عرض یہ تھی آپ نے پوچھتا کہ لباس کے تعلق سے کہ لال لباس پہننا جو حدیث پاک میں منا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو دیکھیں حدیث پاک کے اندر یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لال رنگ سے بچو کہ یہ شیطان کی جو ہے وہ ہے بتے اور شیطان کی واضح ہے تو اس رنگ سے بچنا چاہیے تو یہ تو بات درست ہے کہ حدیث پاک میں لال رنگ سے منا کیا مگر یہ کہ آپ بہو بھی جانتے ہیں کہ کبھی کبھی حدیث پاک میں کوئی حکم ہوتا ہے تو اس کی شرح کرتی ہوئی دوسری حدیث پاک بھی موجود ہوتی ہے یا ایسا فیل جو حضور علیہ السلام سے ثابت بھی ہوتا ہے اور منا بھی ہوتا ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں تشریح حدیث پاک میں دوسری حدیث کر رہی ہوتی ہے جیسا کہ یہ کہ لال رنگ کو منا کیا گیا اب اس حدیث پاک کے تحت کیا کرتے ہیں ہمارے زمانے کے جو مجتہید ہوتے ہیں وہ اس پر ڈائریکٹ فتوہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں لال منا ہے حضور نے منا گیا لہٰذا حرام ہے تو ہر وہ کام کے جو حضور نے منا کر دیا وہ سیدھا یہ کی کیٹیگری میں آتا ہے وہ حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے دوسرا کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا یہ ہمارے جو ہے نا وہ زمانے کے مجتہید لوگ اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں کہ جو حضور نے منا کر دیا وہ حرام ہے ہر وہ کام جو حدیث میں منا کر دیا گیا ہو لال پہننے سے ریشم پہننے سے یا یہ پہننے سے وہ تمام کا تمام سیدھا ناجائز اور حرام نہیں ہوتا اس کے اندر بہت سارے اقسام جو ہے نا احکام شریعت کے موجود ہوتے ہیں تو یہ جو حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی بھی تشریح جو ہے نا دوسری حدیث سے کر رہی ہیں جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وزہ الکریم سے ایک حدیث مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قسم ایک قسم کا پھول ہوتا ہے وہ قسم پھول سے رنگا ہوا لباس لال پہننے کو منع کیا اور اس میں پھر دوسری باتیں بھی فرمایے کہ سونے کے انگو اٹھی اور رکو کے اندر قرآن پاک پڑھنے کو منع کیا یہ وہی والی حدیث ہے تو اس میں جو ہے نا یہ واضح ہو رہا ہے جو حضور علیہ السلام نے لال منع کیا وہ قسم کے پھول سے رنگا ہوا لباس جو ہے نا وہ مرد کو لال منع کیا اس طرح جو زافران ہوتا ہے کیسر جس کو شاید بولتنے ہیں کیسر ہوتا ہے تو اس سے رنگا ہوا کپڑا جو سرخ ہوتا ہے یا زرد ہوتا ہے اس سے رنگا ہوا کپڑا یہ بھی مرد کو پہنا یہ منع ہے یہ گناہ ہے اور اس کی ناجائز کی صورت ہے جو اس پھول سے کسم سے رنگا ہوا یا پھر یہ کہ زافران یا کیسر س monster سے رنگا ہوا لباس ہوئی ہے اس کے سیople جو تمام لباس جیسا کہ آپ نے پہنا یا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو کے اندر میرا بھی کرتا تھا ریڈ تو وہ جو آج کل کے یہ لوکل کلر ہوتے ہیں ان سے رنگا ہوا ہوتا یہ زافران اصلی کے سر سے رنگا ہوا نہیں ہوتا تو یہ لباس پہنا اگرچہ زرد ہو یا سرخ ہو یہ مرد کو جائز ہے یعنی اس پہ جواز کا حکم ہے یہ وہ ممنوع نہیں ہے جو حدیث میں ممنوع ہے کیونکہ حضور علیہ السلام سے سرخ لباس یعنی سرخ جوڑا پہننا ثابت ہے اور اسی طرح سے یمن کی ایک چادر جو سرخ تھی اس کا اوڑنا بھی حضور علیہ السلام سے ثابت ہے تو آپ دونوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث پاک میں حضور نے منع کیا کہ یہ لباس نہ پہنے اور دوسری طرف محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پہننا ثابت بھی ہے تو اس میں کس طرح سے آپ درمیانی راستہ نکالیں گے تو جو منع کیا تھا وہ تھا کسر یا کسوم سے رنگا ہوا کپڑا اور جو جائز تھا وہ نارمل رنگ کا کپڑا تھا یعنی دھاری دار جس میں دوسرے رنگی آمیزی ہو تو وہ کلر لال کے ساتھ مرد پہن سکتا ہے اس طرح اللہ حضرت امام اہل سنت اچھا اس کے علاوے ایک حدیث پاک جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے ہم کو کسوم سے رنگے ہوئے کپڑے کو پہننے کے لئے منع کیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ لال رنگ سے بچو کہ یہ شیطان کی حیبت و بزے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لال رنگ جو منع کیا گیا وہ کسوم سے رنگا ہوا زافران وغیرہ سے رنگا ہوا جو ہے وہ منع کیا اسی طرح اللہ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت مجدد آزم امام احمد رضا خان سنیہنفی قادری فازل بریلوی رحمت اللہ تعالی اسے سوال ہوا اس کے تعلق سے کہ مرد عورت کے لباس کے رنگ کے تعلق سے تو انہوں نے فرمایا اللہ حضرت نے کہ اگر یعنی مرد آنا لباس کے لئے کہ اگر اس کی رنگائی جو ہے وہ زافران سے ہے اور وہ کیسر جو ہے وہ اتنی کم تعداد میں ڈالی گئی ہے اور دوسرے رنگ بھی اس میں ملا دی گئے اور دوسرے رنگ کا غلبہ ہے یعنی دوسرے رنگ زیادہ ہیں اور یہ کیسر کم ہے تو ایسی صورت میں حکم اس پہ ہوگا جس کا غلبہ ہوگا یعنی قائدہ بیان گیا کہ جو چیز ہلاک ہو جاتی اس کا اعتبار نہیں ہوتا اب یہ قائدہ جیسے آپ نے طہرت وغیرہ کے مسائل میں پانی کے جو حوز کے مسائل اس کے اندر کہیں پڑا وغیرہ ہوگا آپ نے کہ یعنی اتنی کم تعداد میں اگر چینی پانی حوز میں ڈال دی گئے وہ چینی پوری طرح سے فنا ہوگئی کہ انہوں نے مٹھاس پیدا کری نہیں تو جو چیز فنا ہوگئی پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا حکم اس پہ ہوگا پھر جو ظاہر ہے تو اگر اصلی کے سر کسی نے رنگ کے اندر ڈالا دوسرا رنگ بھی اس میں ملا دیا اور یہ رنگ جو ہے نا غلبہ رہا دوسرے رنگ کا تو ایسا لباس بھی جو ہے نا مرد پہن سکتا ہے تو معلوم چلا کہ جو سرخ لباس مرد کو ممنوع ہے یا مرد کو پہننا منع ہے لال وہ وہی لباس منع ہے جو اس پھول سے رنگا ہوا ہو خالص یا پھر خاص صرف اور صرف کے سر سے زافران سے رنگا ہوا ہو تو ایسا لباس پہننا منع ہے اب یعنی مکرو ہے اور جہاں پہ فقہ اکرام لفظ مکرو کا اطلاع کرتے ہیں وہاں عموما جو مراد ہوتا ہے وہ مکرو تحریمی ہوتا ہے ورنہ یہ کہ پھر دوسرے مسائل کی ہے یعنی اس کی کیفیت سیاہ کو سباق دیکھ کر اندازہ لگائے جاتا ہے کہ یہاں مراد مکرو تنزیحی ہے یا مکرو تحریمی مگر یہ کہ یہ لباس یعنی سرخ لال جو ہے وہ مکرو تحریمی حالہ ذرت امام اہل سنت سے نماز کے تعلق سے بھی لال رنگ پہ سوال ہوا فدا و رضو شریف کے اندر کہ مرد کو لال رنگ کا لباس پہن کر یعنی ایسا کہ جو منع حدیث میں تو اسے پہن کر نماز کا کیا حکم ہے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر یہ لال جو ہے وہ زافران یا کیسر جس کو بولتے ہیں اس سے رنگا ہوا ہے تو پھر یہ لباس پہننا ممنوع ہے اور ایسے میں نماز بھی مکرو تحریمی ہے یعنی وہ لباس جو پہننا ناجائز اس کو پہن کر نماز ناجائز یہ قائدہ ہے اور باقی اس کے سوا اگر دوسرے رنگ کا رنگا ہوا ہے یا پھر غلبہ دوسرے رنگ کا ہے تو پھر اس کے جائز کا یعنی حکم دیا جائے گا اور صحیح یہ ہے کہ اس کا پہننا جو ہے وہ جائز ہے اچھا یمنی چادر جو ہے نا یمن کی جو چادر تھی اجرالیہ السلام کی وہ سرخ لال یہ خالص نہیں تھی بلکہ اس میں دوسرے رنگیں امیزی یعنی دھاری دار وہ چادر تھی تو معلوم چلا کہ اگر لباس دھاری دار ہو یا اس میں دوسرا رنگ ملا ہوا ہو لال تو ایسے صورت میں مرد اس کو جو ہے وہ پہن سکتا ہے اب یہ کہ نورمل جو بازار میں لال کپڑے ملتے نا وہ ایسے کیسری رنگ سے رنگیں ہوئے نہیں ہوتے یہ لال اور زرد جو کپڑے ہیں نا یہ کچھے رنگ سے لوکل سے ہوں چاہیے رنگ چھوٹے یا نہ چھوٹے کچھا ہو یا پکھا ہو بہرحال دونوں صورت میں مرد اس کو پہن سکتا ہے اسی طرح مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی بہر شریعت کے اندر لباس کے تعلق سے مرد اور عورت کے الگ الگ بیان کرتے ہیں تو اس کا بھی خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر مرد نے یہ زافرانی رنگ سے رنگا ہوا پہنا تو اس صورت میں نجائز اور عورت کو یہ بھی جائز یعنی زافرانی اگر رنگ سے رنگا ہوا عورت پہنے تو اس کو جائز ہے اور مرد کو لباس جو ہے نا وہ لال یعنی سرخ لباس جو زافران سے رنگا ہوا نہ ہو پہننا حرام نہیں ہے یعنی یہ جائز ہے آگے فرمایا ہے کہ ایسے لباس سے مرد کو بچنا چاہیے کہ جو عورت کے مشابہ ہوں یعنی جو زنانہ پن دکھاتے ہوں یعنی ایسے بھڑکیلے سرخ شوخ والے لباس اس طریقے کے جس کو دیکھنے سے سر سے پیر تک ہی آدمی جو ہے وہ دلن محسوس ہو تو ایسے لباس لال سے بچنا چاہیے اب نورمل لال پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے آدمی کو یعنی جو بازار میں ملتے ہیں کیونکہ اس میں مشابہ تپائی جاتی ہے خاتون سے تو اس میں جو ہے نا وہ علماء کا اختلاف ہے کہ پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے مگر صحیح کول یہی ہے کہ اس کا پہننا جائز ہے اب اس کا نا جائز کہاں ہو سکتا ہے یا منع کہاں کیا جائے گا تو اس کی بھی دو صورتیں بن سکتی ہیں شریعت میں جیسے کہ کوئی ایسی بات ہو کہ اس ایریے میں اس علاقے میں شہر میں وہ خاص رنگ یا ایسا خاص لباس کسی موقع پر پہننا کسی بدعقیدہ کے علامت ہو اس کی مثال جیسے سیہا رنگ کو علماء منع کرتے ہیں محرم کے اندر کہ اگر ایسے موقع پر سیہا پہنے گا تو کوئی اس کو جو ہے وہ شیعہ تصور نہ کر لے تو اسی لیے اگر کہیں ایسا ماملہ ہے تو اس صورت میں لال جو ہے نا مرد کو جائز والا لال بھی اس سے روکا جائے گا کہ وہ نہ پہنے دوسری صورت جو ہے نا مشتاق بھئے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی آوام میں سے نہیں ہے خواس میں سے ہے کوئی ایسا شخص دینی شخص ہے دینی پیشوہ ہے مسجد کا امام ہے عالم ہے یا پھر یہ کہ پیر صاحب ہیں اگر یہ ایسا لباس پہنیں گے لال رنگ جو کہ جائز تھا تو لوگ ان کے اوپر انگلیوں اٹھائیں گے پیچھن کی غیبت کریں گے چار باتیں بنائیں گے تو پھر یہ اس حدیث پاک کے تحت منع ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خود کو زلط پر پیش کرنے سے بچے جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں یعنی جو خود کو زلط پر پیش کرے وہ ہم میں سے نہیں تو اگر کچھ بندہ خواس میں سے ہے تو وہ ایسا لباس نہ پہنے کہ جو عورت سے مشابہ ہو اور جو چادر تھی حضور علیہ السلام کی ابھی خالص سرخ لال نہیں تھی بلکہ یمنی چادر جو اس وقت ہوا کرتی تھی وہ دھاری دار تھی تو اس سے معلوم یہ چلے یعنی یہ اس کا کھلاسہ کل ملا کے یہ ہے کہ مرد کو کیسر کے علاوہ رنگہ ہوا جو لال کپڑا آتا ہے وہ مرد پہن سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پورا سر سے لے کر پاؤں تک مرد لال نہ پہنے کہ جس میں دلن یا عورت سے مشابہ رکھتا ہو اس طرح نہ پہنے بلکہ اس میں دوسرا رنگ کی ہمیزش ہو وہ کپڑا لال دھار دار ہو اس میں دوسرا رنگ ملابہ ہو یہ اس طریقے کے ڈیزائن اور پھول اس میں بنے ہوئے ہوں کہ جو لال کو یعنی تھوڑا کم کر دیں یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ اس نے لال لباس پہنا اس کے اوپر دوسرے رنگ کی کوٹی پہن لی اور آستین میں اس طرح کے دوسرے کلر کا کف وغیرہ لگوا لیے یا بازو پہ فول وغیرہ دوسرے ڈیسائن بنے ہوئے ہیں کہ جس سے بلکل خالص لال اس کو نہیں کہیں گے اس نے دوسرا رنگ اس میں ملا لیا تو اس صورت میں اس کو یعنی پھر یہ کراہت بھی اس کی جاتی رہے گی خواس کی کراہت جاتی رہے گی جیسے کہ اپنے کرتا میرا دیکھا ہو کہ ایک لال رنگ کا ہے جس کے اندر سفید رنگ کی جو ہے نا وہ آمیزی شید دوسرا رنگ اس میں سفید ملا ہوا ہے تو کیونکہ سفید جو ہے نا وہ لال میں ملنے سے وہ اس کے تھوڑے کنٹراسٹ کو ایفیکٹ کرتا ہے سفید رنگ ایسا ہے تو اس لئے اگر دوسرا رنگ اس طرح سے ملا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی جو خواس کی جائز کی صورت ہے تو یہ کچھ تفصیل اس کی مقتصر تھی جو میں نے بیان کر دی پہننے کے تعلق سے لال رباس سے پھر اگر کچھ کہنے سننے میں اگر رہ گئی ہو کوئی بات تو آپ انشاءاللہ ممبئی میں بھی اللہ ماں فاہما کافی موجود ہیں علم و فراست کے کافی مالک ہیں تو وہاں اب ایک دمہ رجوع کر کے اور اس کی دیٹیل جو ہے نا وہ لے سکتے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے نفع بخش ہوئی ہوگی باقی انشاءاللہ کوئی اور سوال ہو تو کوشش کروں گا کہ جلدی جواب دینے کی ویسا مجھے لگتا نہیں شاید آپ کا کوئی ایسا لباس لال ہو خالص جس پہ لوگوں نہ اعتراض کیا ہو پھر بھی یہ کہ اس میں جو تفصیل بتائی گئی ہے آپ ان لوگوں کو جو آپ کے دوارہ چھتی گرست ہوئے ہیں ان مانا وہ کو آپ جو اتر دے سکتے ہیں جان سید سعادت ہے کوئی کھیل نہیں جان سید سعادت ہے کوئی کھیل نہیں پہلی موکی حفاظت ہے